اسلام علیکم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیالوجی بدنجیب اللہ اور آج کے اس مارڈیول میں ہم نے شیپ کے کٹی کی گراس ٹیمسٹیشن دیکھنی ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کٹنگی کوbirds ہوتے ہیں ایک اس کا اپر پول ہوتا ہے اور ایک اس کا لور پول ہوتا ہے ار ساتھ میں اس کی بڑا کریکٹرسٹک فیچر ہوتا ہے کہ یہاں سے یوریٹر جا ہوں گے نکل رہا ہوتا ہے بازوں سپیسیمن میں یوریٹر نہیں دیا ہوتا تو یہاں پہ جس کا حیل اپر ہوتے ہیں ہم نے اس کو آئینٹی فائ کا انہی زندگی اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس کا اپر برڈر ہے یہ اس کا لور برڈر ہے اور ایک ہوتا ہے لیٹرل بڈر اور ایک ہوتا ہے میڈیل بڈر یہ ہے باہر سے کڈنی میں کس طرح نظر آتا ہے یہاں سے نکل رہا ہے securities consumulator کہتے ہیں Crous section قرآنس سیکشن میں کڈنی کس طرح نظر آتا ہے اینجا بالکلی اسی طرح ہوتا ہے جیسے فرقش جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اب اس پر دیکھیں یہ یہاں سے کیونکہ نکل رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا ہائی لیم ہے یہاں سے یوریٹر نکلتا ہے جو یہ والا ایریا ہوتا ہے اس کو ہم رینل پیلویس کہتے ہیں اب اس کے دو میجر پورشنز ہوتے ہیں جن میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک اس کو ہوتا ہے رینل کارٹیکس یہ والا ایریا اور اندر ایک ہوتا ہے رینل میڈل ہے اس میں کلر کی ڈیفرینشیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ جو ایریا آ رہا ہے یہ والا سارا اس کو ہم رینل کارٹیکس کہتے ہیں یہ آلموسٹ ہے یا اس سے بھی کم ہوتا ہے جو اندر یہ ایریا آ رہا ہے یہ مطلب گری اس وائٹر شیریہ کو چھوڑ کے یہ رینل میڈل ہے اندر یہ سارا ہوتا ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے یہ یوریٹر آتی ہے یہاں پر اس چگہ کو کم کہتے ہیں پیلویس رینل پیلویس اب یہاں سے کیلیکس بنتے ہیں پہلے میجر کیلیکس ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے آگے مائنر کیلیسز بنتے ہیں تو یہ مائنر کلیکٹ کرتے ہیں یورین کو میجر کیلیسز کے اندر میجر کیلیکس سے پھر یہ رینل پیلویس میں آتا ہے وہاں سے یوریٹر کے طرح نیچے جورینل ریپلیٹر میں چلا جاتا ہے یہ جو ہے وہ یورین کا پاتھوے ہوتا ہے اب اصل میں ہوتا ہے اس کے کلر یہاں پہ کلر کی ویریشن کیوں ہے کلر کی جو ویریشن ہوتی ہے رینل کارٹیکس اور میڈلہ میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ بلڈ ویسلز جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی ہیں یہاں سے میجر جہاں سے رینل ہائیلم ہے وہاں سے رینل آرٹری آتی ہے وہاں سے اس نے آگے برانچز دینی ہوتی ہیں وہاں سے سیگمنٹل ویسلز بنتی ہیں وہاں سے لوبار بنتی ہیں یہی ایریا ہے اس لوبار آرٹریز یہاں سے آرکویٹ ویسلز بنتی ہیں اس ایریا میں اب جو اندر رینل میڈل ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ پائرامیڈز ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک رینل پائرامیڈ ہے یہ ایک اور رینل پائرامیڈ ہے یہ ایک اور رینل پائرامیڈ جن کے بیچ میں یہاں پہ پٹس ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ ایک یہ رینل پائرامیڈ ہے اب ہوتا ہے کہ رینل پائرامیڈ کے بیچ میں انٹرلوبار ویسلز گزرتی ہیں وہاں سے آگے جا کے انہوں نے آرکوئی پیسلز بنانی ہوتی ہیں اب اصل میں ہوتا ہے کہ جو رینل پائرامیڈ ہے یہ ایک رینل پائرامیڈ بنتا ہے رینل پائرامیڈ سے اب دو طرح کے یہاں پہ نیفرانز ہوتے ہیں بسیکلی ویسے تین ہوتے ہیں میجر جو ہم دو میڈیوائیڈ کرتے ہیں جو کارٹیکس کے اندر نیفران پڑے ہوں گے ان کو کارٹیکل نیفرانز کہتے ہیں جو یہاں پہ میڈللہ کے اندر پڑے ہوں گے ان کو میڈیوائیڈ نیفرانز کہتے ہیں جو ان کے جنگشن پہ اس جگہ پہ پڑے ہوں گے یہ اس جگہ پہ پڑے ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں کارٹیکو میڈیوائیڈ نیفرانز اب یہاں سے یورین جو ہے وہ یہ رینل پائرامیڈز یہ سارے جہاں کلٹ کرتے ہیں یہاں سے کیلیسز میں آتا ہے یہاں سے میجر اور مائنر کیلیسز سے ہوتا ہوا ہرینل پیلویس میں آتا ہے یورین اور وہاں سے یوریٹر کے طرح یہ جو ہے وہ یورینیل بیڈر میں چلا جاتا ہے تو اگر کڈنی کے ہم اندر گراس سیکشن اس کو کراس سیکشن دیتے ہیں گراس سپیسمن کے اندر تو میجر اس میں یہ ہم نے جس طرح ڈسکس کیا کہ یہ اس کا کارٹیکس ہے اندر میڈلہ ہے ان کی کلر کی ویریشن کس وجہ سے ہے کیونکہ بلڈ ویسلز یہاں پہ جائے وہ کنسنٹریشن ان کی اور ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے بعد اندر جو رینل میڈلہ ہے اس کے اندر رینل پائرمیڈز پڑے ہوئے ہیں یہ یہ سارے رینل پائرمیڈز ہیں رینل پائرمیڈز کے بیچ میں انٹرلوار بلڈ ویسلز گزر رہی ہوتی ہیں جو ان کو یہاں سے ایک دوسرے سے ڈیفرنشیٹ کرتی ہیں کارٹیکس اور میڈلہ کے ہونے کی وجہ کیا ہے نیچر نے اس کو کیوں بنایا ہے اس کی وجہ ہے کارٹیکس کا جو نیفران ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ لس کنسنٹریٹ یورین بن رہا ہوتا ہے جو میڈلہ کے نیفران ہے وہاں سے کنسنٹریٹڈ یورین بنتا ہے تو یہاں سے جو سالیوٹ اور وارٹر کی آویلیبلیٹی کے بحث پہ کیٹنی نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میڈلہ سے جو نیفران ہے وہاں سے یورین بنانا ہے یا کارٹیکس سے بنانا ہے تو یہ ایک جو ہے وہ گریڈینٹ کو منٹین رکھنا ہوتا ہے تو یہ اس میں میجر ہم نے سٹکچرز دسکس کی ہیں ایک بار اس کو روائز کر لیتے ہیں جوریٹر یہاں سے رینل پیلویس یہاں سے میجر کیلکس یہاں سے مائنر کیلکس یہاں سے آگے کیا ہوتا ہے یہ رینل پیرامیڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں رینل پیرامیڈ جو ہے وہ ملکے جو ہے وہ بنا دیتے ہیں رینل میڈلہ یہاں سے رینل کارٹیکس ہوتا ہے یہاں پہ بلڈ ویسلز پڑی ہوتی ہیں اور نیفرانز پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ میجر یورین کی اس طرح بنتا ہے رینل پیرامیڈز اور میڈلہ اور ان کے سارے نیفرانز کے اندر بنتا ہے نیفران سے آگے ڈکٹس میں آتا ہے وہاں سے کیلیسز میں آتا ہے مائنر میجر پیلویس انڈڈن جولیٹر کی طرح چلا جاتا ہے تو یہ اس میں جب ہمیں کیڈنی کے اندر کی اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ساری اس کے میجر آوٹ یہ ہے سٹرکچرز پریزنٹ ہوتی ہیں اب ہم نے اس میں دیکھے کہ میجر جو اس میں سٹرکچرز کون کون سے پائے جا رہے تھے جس سے ہم نے کہا کہ کارٹیکس میں کارٹیکل نیفران ہے میڈلری نیفران ہے کارٹیکو میڈلری نیفران ہے تو یہ جنکشنل جو ہے وہ نیفرانز یہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی لوکیشن کی بیس پہ اب ہم نے جس طرح ان کا پہلے ڈسکس کیا کہ ان کا اپنی ایک فیزیالوجی ہوتی ہے کہ وائی دیر آر کارٹیکل نیفرانز وائی دیر آر کارٹیکو میڈلری نیفرانز وائی دیر آر آنلی میڈلری نیفرانز تو جو یورین ہوتا ہے یہ کارٹیکس سے جو ہی ہم ایڈلہ کی طرف آتے ہیں اوٹر سے انر سار پہ ہم شفٹ کرتے ہیں تو جو نیفرانز یہاں پہ پڑے ہوں گے ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ کنسنٹریشن وائی زیورین کی فارمیشن ہوگی الٹرا اس کو ہم کہتے ہیں کہ الٹرا فیلٹریٹ بن رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ یہاں سے اس طرح جو ہے وہ موو کرتا ہے کنسنٹریشن وائیز جو ہم باہر سے اندر کی طرف آتے جائیں گے جو رین جو ہے وہ کنسنٹریٹ ہوتا چلا جائے گا تو یہ اس میں بیجر جو ہے ہم نے انیٹمی اور فیزیالوجی دیکھ لی باقی اب ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتے ہیں کہ اندر جو نیفرانز پڑے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک کا مطلب جو والیدہ فنکشن ہوتا ہے اب اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جو میڈلہ کے اندر نیفرانز پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو کنسنٹریٹ ہوتا ہے وہ لوپ آف ہینلے سے بن رہا ہوتا ہے تو سارے لوپ آف ہینلے جو ادھر ہوتے ہیں